آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے سورت الرحمان عموس القرآن یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے جیسے دلہن کو آپ خوشنوالی باس پیناتے ہیں آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پیناتے ہیں تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن ملید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے اس میں الفاظ کا دروبست اس کا اپنا ایک دیوائن میوزک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے خاص طور پر مصر کے قرآن اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے ان کی خطاؤں سے درگوزر کرے جس طرح قرآن کے انفرنزک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمت شیخ محمود خلیل خسری یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غناء میوزک یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں اچھی سے اچھی آباز میں خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے حضرت ابو موسیٰ عشائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے ان کے گھر کے پاس سے گدر ہوا وہ رات کو تحجد پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں حضور کو بہت پسند آئے ان کی طرح کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے ہیں اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے بلکہ اسی طرح سمجھ بھیجئے ایک بات یاد آئی ہے حضور فرما جائے کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں معلوم نہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ شریف کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تحجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ ایسی تو گھر تھے صحابہ کے لہذا حضور پاس سے گزرے آباز آئی کافی نے سنتے رہے اس کے بعد آپ تشریف لے گئے صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا یا آبا موسیٰ اِنَّكَ قَدْ اُوتِي تَمِزْمَارًا مِن مضامیرِ آلِ دعوود ہے ابو موسیٰ تمہیں تو آلِ دعوود کے سازوں میں سے ایک ساز انداز نے عطا فرما دیا ہے جس طرح حضور دعوود لہنِ دعوودی مشہور ہے کہ جب وہ بچھلے بہر رات کو محمد کے طرح نے علاپتے تھے قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ بجد میں آتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ سریخ ہوتے تھے تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن اتا فرمایا تھا حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ شریف اللہ نے تمہیں بھی آلِ دعوود کے سازوں میں سے ایک ساز انداز فرمایا بہرحال قرآنِ مجید کا جو یہ میوزک ہے قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے جہاں تک حسنِ معنوی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے لیکن یہ حسنِ ظاہری حسنِ سوتی حسنِ لفظی یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں لیکن قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے عجیب حقائق صاحب میں آئے گے جہاں یہ قرآنِ مجید کے حسنِ سوت اور حسنِ لفظی کی میراج ہے وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے سب سے اونچی چیزیں پہلی آیت کیا ہے الرحمان ایک آیت ہو گئی رحمان کیا ہے اللہ کا نام ہے کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کونسا ہوگا رحمان کیوں اس کا مادہ کیا ہے رحمت ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے رحمت ہے خدا بندی نام اچھی طرح سن لیجیے حضور کی قول کو حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے کسی صحابی نے بڑی حمد و جرت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے پوچھا گیا کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے رحیم اور رحمان اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہو اللہ لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحیم صفت مشبہ ہے رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے چھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو حیدان کی کیفیت توفانی کیفیت رحمت خدابندی کا توفانی جوش وہ ہے رحمان آپ تو رہتے ہیں اس علاقے میں ہیں آپ کو معلوم ہے آپ اگر بھوکا منا جا رہا ہو تو کیا کہے گا آنا جوان پیاسا منا جا رہا ہو آنا عطشان بہت غضبناک ہوگا غضبان غضبان حاصفہ قرآن میں آیا ہے بہت غضبناک رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے چھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے معلوم تو یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے پیارا نام اب آگے چلیے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا رحمت خدابندی کا سب سے بڑا مذہب رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مذہب قرآن ہے ان میں جو منطقی رب تھے اس کو سمجھتے جائیے اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا اللہ نے سائنس کا علم کس نے دیا اللہ نے وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا عزل میں یہ اسی کا ظہور ہے یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی اور دو اور دوسرے علم ہیں وہ کس نے دی اللہ نے دی مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شئے کا یہ حاطہ نہیں کر سکتا ملک وہ جتنا اللہ دینا چاہے لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن نوٹ کرتے جائیں چوٹی کی چیزیں جواں کی اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا آسمان کس نے پیدا کی زمین کس نے پیدا کی فرشتے کس نے پیدا کی کیا مطلب خلق الانسان اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمکس اس کی تخلیق کی میراج اس کے تخلیق کا نقطہ عرود انسان ہے یہ ہے کہ جو مسجودِ ملائک بنا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ بِنَا طَيِّبَاتِ وَفَضْلُ اللَّهُمْ عَلَى كَسِرِ مِنْ مِنْ خَلَقْمَا تَفْزِيرًا تو تخلیق میں سب سے ہوتھی تخلیق انسان کی علموں میں سب سے ہوتھا علم قرآن کا اللہ کے ناموں میں سب سے ہوتھا ہے نام رحمت ترجمة نانسي قنقر